وہ بھی پیدا ہوتا ہے تو الحمدللہ اللہ کی فضل و خلق سے اللہ پاک نے ہمیں بہت عظیم امت میں پیدا کیا ہے اس امت کی ابتداء اور انتہام یہ ابتداء ہی ہے انتہام ہی ہے ایک ایسی امت ہے اور اس امت کے لئے اللہ پاک نے پورے رزام کو چلائے ہیں اور ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے پورے کائنات کو اللہ پاک نے سجایا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے جو کسی اور نبی کے لئے اللہ پاک نے ہے ساری باتیں ساری کائنات سب کچھ اس امت کے لئے اللہ پاک نے ہے کہ ایک ایسی امت آنے والی ہے جو انبیاء کی طرح محنت کرنے والی موقع ہے مرد اور تے دونوں وہ انبیاء کی طرح محنت ہیں پہلے امتوں میں نبی کا کام امت ہی نہیں کرتے تھے اب اس امت کا کام مرد اور توں کا دونوں کا کام ہے کہ وہ نبی والا کام کرے اور ہم جیسے سوچتے ہیں سمجھتے ہیں اس بات کو کہ کوئی ایسا والی نہیں گزرا جو ماں نے اس کو پالا نہیں ہے کوئی ایسا نبی نہیں ہے دنیا میں کہ ماں کے بغیر وہ زندگی ان کی گزر آدم علیہ السلام کے علاوہ تو اللہ پاک کے اپنے دست مبارک کا ماں یا علیہ کو مشاہ نہیں پیدا کیا تھا بنایا تھا باقی سارے انبیاء کرام جتنے بھی تشریف ہے دنیا میں اللہ پاک نے محوظ کیا ماں کے گودھ میں محوظ کیا جتنے ہم اولیاء اللہ کے نام لیتے ہیں جتنے علماء کرام ہیں مفتیانے کرام ہیں اس میں ماں کا شان ہے ماں نے اس کو پالا ہے ماں نے اس کو سمجھایا ہے ماں نے اپنا سب کچھ اس کو دیا ہے اور ماں سب سے پہلی تربیت گا ہے اسی عنوان سے جو باتیں ہوتی ہیں ہماری تو تبلیغی باتیں ہوتی ہیں کہ تبلیغ کی وجہ سے اللہ پاک نے ہمیں ہماری اصلاح فرمائی ہے عملی زندگی بن گئی ہے اور تبلیغ میں سب سے بڑی بات جو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرنا ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق بنجے اللہ کے ساتھ ہمارا برائے راست تعلق بنجے اللہ سے ہم ڈرنے والے بنجے اتقو اللہ بار بار قرآن میں آتا ہے بار بار قرآن میں یہ بات کہ اللہ سے ڈرو جب بھی خطاب ہوتا ہے جب یہ اللہ پاک اس عمت کو خطاب فرماتے تو بار بار اس طرح کے الفاظ آتے ہیں کہ اللہ سے ڈھرو اللہ سے ڈھرو یہ بہت بڑی بات ہے اللہ سے ڈھرو بار بار یہ الفاظ قرارہ آتے ہیں تو وجہ کیا ہے صحابہ اکرام کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اللہ سے ڈھرو ہے ایک صحابی تھے جیل میں بند کیے گئے تھے تصمیل سے باندھیے گئے تھے تو ان کا پیغام آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ مجھے اسے تقلیف پہنچا رہے مجھے باندھیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہنے الفاظ یہ فرمائے کہ اللہ سے ڈھرو اور عمال بھی بتا دیئے دو آیات سنا دیئے دو آیات یہ بڑھتے رہے ہیں اللہ باق رہائی کا انتظار کر دے لقد جاکم رسول من انفسكم عزیز عليہ ما عنیتم حریص عليكم بالمؤمنین روف الرحیم لا اظنی لے لقد جاکم رسول من انفسكم عزیز عليہ ما عنیتم حریص عليكم بالمؤمنین روف الرحیم فَإِن تَوَلَّوْ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَشْرِ عَاضِمُ یہ آیات پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیغام کے قریب بچھایا فَاللہ سے ہم ڈرنے والے بنجے اللہ کا دیان حاصل ہو جائے اللہ کا تعلق ہمیں حاصل ہو جائے ہم بار بار اللہ کو بولے اللہ طاقت والے ہیں قدرت والے ہیں اللہ پاک نے سارے نظام کو پیدا کیا ہے آسمانوں کا نظام اللہ نے پیدا کیا ہے زمینوں کا نظام اللہ نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اپنے خود کو اپنے نفس سے کوئی فیدہ نہیں ہے سورج کو اپنے نفس سے اپنے خود کو کوئی فیدہ نہیں ہے انسانوں کے فیدے کیلئے اللہ پاک نے سورج کو چلیا ہے چاند کا نظام دیکھیں تو چاند ستاری سارا نظام اللہ پاک نے انسان کیلئے چاند ستاروں میں خوشبے بھرنے کی ایک صفت ہے کہ انسان کو جو پھل پھل ملتے ہیں اس میں خوشبے اور رنگ برتے ہیں تو یہ ستارے اور چاند کا نظام چلا ہے زمین کے اندر سے جتنے فصلے ہوگو رہی ہیں یہ انسان کے لیے جو آنا جا رہا ہے یہ انسان کے فیدے کے لیے ہیں سارا نظام انسان کے فیدے کے لیے ہیں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں انسان فیدہ نہیں اٹھا رہا انسان کی جسم کے اندر اللہ پاک نے اسے نظام لگایا ہے کیسے اللہ پاک نے عجیب نظام چلایا ہے انسان کی جسموں کے اندر خون جو ہے خون ایک بوتل یعنی ایک پونڈ زید خون ہے ہر انسان کی جسم میں کہ وہ دوسرے انسان کو ضرورت پڑ جائیں تو وہ ان کو میک دے انسان کی جسم میں ایسے ہڈیا بھی موجود ہیں جو زید ہیں ان کی جسم سے وہ آج جو ہمارے ڈاکٹر حضرات وہ اس پر تشویش کرتے ہیں اس کو سوچتے ہیں اب وہ ہڈیا نکال کر اس جگہ پہ لگا دے جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے ایکسیڈن ہو جاتا ہے کوئی اور مسئلہ ہو جاتا ہے ایسے رگے پڑے ہیں انسان کے جسم کے اندر کہ جب ان کو ضرورت پڑتی ہے تو وہ رگے دوسری جگہ پر لگا دیتے ہیں دل کے اپریشن میں وہ لگا دیتے ہیں ایسے اللہ پاک نے نظام چلایا ہے تو اللہ پاک خالق ہے خالق کی کائنات ہے تمام چیزوں کے پیدا کرنے والے انسان چیزیں بنا دیتا ہے وہ میرے بھائی پیدا نہیں کر سکتا کیسے اللہ پاک نے سارا نظام چلایا ہے تو نظام اللہ پاک نے چلایا ہے لوحہ اللہ پاک نے پیدا کیا ہے الومینیم اللہ نے پیدا کیا ہے اور ربڑ افریقہ میں افریقہ میں ان کے بڑے بڑے درخت ہیں ربڑ کے تو ربڑ زمین سے نکل رہا ہے زمین سے ربڑ اگر آئے میرے بھائی اللہ پاک نے یہ سارا نظام چھلایا انسان کے لئے کہ انسان دنیا میں خوش رہے اب جہاز بنا ہے انسان نے صرف تجدید کی ہے اس کو بنایا ہے انسان نے کچھ نہیں گیا اللہ پاک نے عقل دی ہے اللہ پاک نے ہاتھ دیئے اللہ پاک نے ایک نظام چھلیا ہے جس کی وجہ سے انسان یہاں تک خوش گئے کہ انہوں نے الومینیم کو ہوا میں اڑا دیا اور ہوا کس کا ہے یہ بھی اللہ یہ بھی اللہ کا نظام ہے تو میرے بھائی اللہ کے نظام میں ہم سوچے روزانہ قرآن میں اللہ پاک بار بار انسان کی ساری فطرتوں کو بیان کرتے ہیں سارے نظام کو اللہ پاک بیان کرتے ہیں کہ انسان سوچتا ہے تو کمتی ہے اللہ پاک انسان کی طریف فرما لے ایسے انسان کمتی ہے کہ وہ سوچے وہ قیام میں ہو قعود میں ہو پہلوں کے بر لیتا ہوا ہے صرف سوچ رہا ہے زمینوں کے بارے میں آسمانوں کے بارے میں اپنے بارے میں اپنے بچوں کے بارے میں اپنا اس نظام کے بارے میں سوچ رہا ہے یہ انسان کی تعریف اللہ پاک فرماتے ہیں اسمانوں کی تخلیق میں سوچ رہا ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی کی روایت ہے یہ سب سے افضل ترین عبادت ہے سوچنا غور کرنا فکر کرنا افضل ترین عبادت ہے تو افضل ترین عبادت غور و فکر ہے غور و فکر افضل ترین عبادت ایک روایت میں آتا ہے ساٹھ سال سے افضل ہے غور و فکر ساٹھ سال سے افضل عبادت ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ اسی سال سے افضل ہے تو غور و فکر ہر انسان گھر میں ہے باہر ہے سوچ سکتا ہے غور کر سکتا ہے ان فکر کر سکتا ہے اس انسان کو اللہ باگ لے دنیا کے اندر ایک خلیفہ بنائے ہیں وعاد اللہ المؤمنین وعاد اللہ الذین آمنوا وعملوا صالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ اللہ کا وعدہ ہے نیک عمال کے ساتھ دنیا میں جو نیک عمال ایمان والے بن گیا اللہ باگ ان کو اپنا خلیفہ بنائے ہیں اللہ باگ کا وعدہ ہے ایمان اعمال کے ساتھ اب ہر انسان اپنا خلیفہ اللہ باگ نے دنیا میں بھیجا ہے اس حمد کو اللہ باگ نے بھیجا ہے ہر حرفت کو اللہ باگ نے بھیجا ہے قرآن میں اللہ باگ ایسے فرماتی مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكْرِنْ اَوْ اُنسَا مَرْدْ اور دونوں کو اللہ باگ نے بیان کیا ہے اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی حکائز صحابے میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کتابِ الحمدللہ گروں میں ہمارے گھروں میں تعلیم ہوتی ہے تو اس میں یہ حکائز صحابہ بھی بیان کیا جاتا ہے ہم سب نیت کر لیں گھروں میں حجم پہ حج کرتے ہیں گھری رہتی ہیں ان کے گھروں میں ہم کام کرتی ہیں ان کے بچے پالتی ہیں یہ سارے کام ہم کرتے ہیں وہ جہاد پہ چلے جاتے ہیں صحابے کرام نے عرض کے حضر رہی ہیں ان سب اعمال میں ان کو حصہ ملے گا تو صحابیات کے جتنے واقعات ہیں صحابیات کے جتنے روایت نقل کی گئی ہیں عزی اللہ تعالیٰ انہا ہمارے امہ جان ان سے بائیس سو کم ویش احادی سے نقل کی گئی ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ مورد عورتیں دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام ہونے ہیں عورتیں دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام ہونے ہیں رات کے اعمال جیسے ہوتے ہیں دن کی بھی اعمال ہوتے ہیں گھروں میں بھی اعمال ہو مسجد کے اندر بھی اعمال ہو گھروں کے اندر بھی ایمان کی حلقے ہو گھروں میں بھی ایمان کی حلقی صحابہ کرام کی گھروں میں بھی ایمان کی حلقی چلتے تھے ایمان کی باتیں ایمانیات گھر کے اندر ان کی بہن ان کی آپس میں تعلیم جیسے قرآن کی بات ہو رہی قرآن کی الفاظ سنائے جا رہے ایک دوسری کو تو رہ رہے تو اسی بات پر عمر رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ لمبا واقعہ آتا ہے تو انہوں نے اپنے بہن کو مارا بھی اور اسی بات پر وہ مسلمان ہو گئے یعنی گھر کے اندر محول بنا ہوا تھا جس کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تلوار اٹھا کر آ رہے تھے کہ تلوار سے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ مشرک تھے قتل کرنے کے عرصہ تھے اللہ فاق نے ان کو اسراب دیا ہمارے گھروں میں جب محول ہوگا ایمان عامال کا محول ہوگا ہمارے بچوں کو علماء افاظ بنائے گا ہم تربیت گاہ ہیں ہمارے گھروں میں تربیت گاہ ہر گھر میں جیسے مدرسہ ہوتا ہے ہر بچے سے یہ بات ہو یہ اللہ فاق کرتے ہیں تنخواہ سے یکم سے باتوں سے دکان سے یہ نہیں ہوتا یہ ان کو سمجھائے کہ اللہ فاق کرتے ہیں ہمارے بچوں کا یہ یقین بن جائے تاریخ کے حلقے کے بعد ایمان یقین کے عامال کی باتیں ہو کہ اللہ فاق کرنے والے ہیں نماز کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے روایات ہیں جتنے فضائل ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے گھروں میں بیان کی جائے ایک مرتبہ بھی گھر میں بیٹھا ہوا تھا تو ہم گھر میں تاریخ کر رہے تھے تو میں نے اپنے بچوں سے کہا کہ دیکھیں ہمارے کمرے کا اندر کوئی تصویر تو نہیں ہے دیکھیں ڈھونڈو کوئی تصویر ہو تو کمرے سے اس کو نکال لیتے ہیں تو بچے سارے اچھے گھر والے ڈھونڈتے رہے ہیں تو جو تیل ہوتا ہے آئل ہوتا ہے جو سر پہ تیل لگانے والا آئل ہوتا ہے اس پر تصویر انہوں نے ان کو ہٹھایا پھر ایک اور بولتل پر تصویر بینے وہ تصویر وہ بھی ہٹھایا دیکھیں ہم گھروں میں کیسے تصویریں لٹکی ہوئی ہیں یہ مناسب نہیں ہے یہاں نماز نہیں ہوتی حاجی ابدالحال صبر رحمت اللہ علیہ کا قصہ بار بار سنایا جاتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ آئیکم دورے پہ جا رہے تھے تو یہاں کے لوگوں نے ملتان کے لوگوں نے ان کو کھانے کے لیے دعوت دی تو ان کے ساتھ جو ساتھی تھے وہ بھی ساتھ چلے گئے کمرے میں چلے گئے اور جیسے کمرے میں بیٹھے حاجی صاحب رحمت اللہ نے فرمایا اٹھو یہاں سے چلتے ہیں فوراں گاڑی پہ بیٹھ کے چلے گئے بعد میں انہوں نے تفتیش کی اپنے ساتھیوں سے پوچھے کیسے حاجی صاحب تو میرے پاس کھانے کے لیے تھے تو بعد میں ان سے پوچھا گیا کہ نہیں انہوں نے بتایا پھر کہ اس کمرے میں تصویر تھی اور میرا دم گھٹھ رہا تھا اللہ اور وہاں رحمت کی فرشتیں نہیں تھے تو گھروں میں تصویر نہیں ہوئی چاہیے ایک مرد وہاں سے روزی پہ گئے تھے ایک گھر میں تو کمرے میں جیسے وہ بیٹھے بنو آتا وہاں وہ نماز کی جگہ بنی ہوئی تھی ہم وہاں پیان کر رہے تھے تو میں نے تصویر کی بات کی تو میں سامنے دیکھ رہا تھا وہاں لوہی پر تصویریں بنی ہوئی تھی وہاں جانے ماز بھی رکھی ہوئی تھے تو میں نے یہ بات کی اب لوہی پر تصویر کیسے ختم کیا رہے ہیں بڑے بڑے کمبلوں پر تصویر بنی ہوئی ہے ایلیفینٹ جو ہاتھی ہوتے ہیں ان کی تصویر اب پومہ کے نام پر جوتوں پر تصویر ہوتے ہیں ایک مردہ میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا میرے سامنے پومہ وہ بڑا شیر وہ جیسے ہوتا ہے شیر نے اس کی تصویر تھی اب ہم نماز بھی پڑھ رہے سامنے جوتیں بھی پڑھے ہوئے اس کو دیکھا جائے جو چیز بھی خریدی جائے تو ایسی چیز نہ ہو جس پر تصویر ہو بچے کی کپڑوں پر تصویر نہ ہو ایسی چیز نہ گھر میں آ جائے جس پر تصویر ہو دوائیوں پر بھی دوائیوں کی بوتروں سے بھی تصویر کو ہٹایا جائے ایسے کوئی کپڑا نہ خرید جائے جس پر ایک مسجد میں ہم گشت کر رہے تھے تو مسجد میں ہمیں انہوں نے چائے کے لیے کہہ دیا مسجد میں ہی بیٹے ہوئے تھے اور محراب میں انہوں نے کپڑا رکھا ہوا تھا جب چائے لائے گا تو چائے ان کو دسترخان کے لیے کپڑا بچھایا اس پر تصویریں بنی ہوئی تھی یہ لنڈے کے مال کے جو کپڑے ہوتے ہیں اس پر بہت ساری تصویریں تھی اور پوری عورت کی تصویر تھی تھوڑی سی دیمی نظر آ رہی تھی میں نے کہا یہ تو تصویر ہے مہینے سے ہم نے یہ کپڑا رکھا ہوا ہے یہاں امام صاحبیاں چھائے پی کے دیکھیں جب محنت نہیں ہوتی نا ایمان آمال کی تبلیغ کی محنت نہ ہو تو اللہ باق وہ حقیقت دل سے نکل گاتی ہے محنت ضروری ہے گھروں میں ہر ہر بات پر محنت ہو ایمان پر محنت ہو آمال کی محنت ہو تو جو تصویر کی بات ہو گئی جس کمرے میں نماز ہم پڑھتے ہیں اس کمرے میں کوئی تصویر نہ ہو کبھی ہوتا ہے اس تصویر کو ہٹھائے نہیں جاتا تو اس پر سریشن ٹیپ لگا جاتا ہے کپڑا لگا جاتا ہے اس کے اوپر سیا جاتا ہے ایک جگہ پہ ہم گئے تو جانیماز پر انہوں نے وہ کیا نام ہے بیت اللہ کی تصویر بنی ہوئی تھی تو لوگوں نے اتراز کہ یہ بیت اللہ ہیں یہ کعبہ ہیں اس پر تو بیٹھنا نہیں چاہیئے مجھے احساس ہوا دیکھیں ایران والے یہ کلینیں اور یہ جانیماز بنا کر ہمارے پاس بیٹھتے ہیں تو وہ ہمارے دھیلوں سے مکہ معظمہ بیت اللہ کا عظمت نکاننے کے لئے یہ تصویریں بیٹھتے ہیں اس پر ہم بیٹھتے ہیں بلانچی جب امام صاحب بھی بیٹھتے ہیں عورتے بھی گھروں میں بھی یہ سارا محول ہوتا ہے ان چیزوں کو دیکھا جائیں کہ گھروں میں ایسی چیز نہ ہو ایسے کپڑے بھی نہ خریدے جائیں جو وہاں جیسے مارکیٹ میں کپڑے لٹکائے رہتے ہیں ایسے کپڑے نہ ہو ایسے کپڑے خریدے جائیں جو اپنے ہاتھوں سے سیئے جائیں سیئے ہوئے کپڑے جو بنے بنے کپڑے جس کو انگریزی کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں کہ یہ بنے بنے کپڑے ملتے ہیں وہ کپڑے نہ خریدے جائیں ایک جگہ پہ ہم گئے گشت کر رہے تھے یہاں پرمٹ کے علاقے ہیں جتوئی کی قریب ہمارا پیدر سال ہیں تو وہاں سے ہم پیدر آ رہے تھے تو ایک جگہ پہ ہم گشت کر رہے تھے تو وہاں کپڑے جوان لڑکی کپڑے بنا رہے تھے اس پر وہ کڑائی کر رہے تھے بہت قیمتی کپڑے بنا رہے تھے میں نے پوچھا یہ کپڑا کتنے کا ہے اس نے ایک انگلی اٹھائی میں نے سوچا یہ سو روپے سے تو مہنگا ہوگا یہ سو روپے بتا رہے ہیں اس نے کہا نہیں نہیں سو نہیں ہے پھر میں نے ایک ہزار کا ہوگا میں نے سوچا یاد ایک ہزار تو مہنگا ہے ایک ہزار کا ایک سوٹ پھر یہ عورتیں پہنے ہیں بعد میں اس نے کہا نہیں ایک لاکھ کا یہ سوٹ بنا ہوا ہے یہ جو بن گا ایک لاکھ روپے کا سوٹ پھر میں نے اسے ویسے میں نے کہہ دیا یہ تو پھر ایک سوٹ جو ہے یعنی عورتیں ساری زندگی ایک ہی سوٹ پہنے کی ایک لاکھ روپے قیمت ہے اس نے آگے ہنستے ہوئے مضا کرتے ہوئے کہا نہیں یہ تو ایک رات کیلئے ہے دیکھیں یہ کتنا اسراف کی بات ہے ہم ایسے کپڑے خریدیں کہ ایک مہینے کے بعد کسی غریب عورت کو دے سکے کسی اپنے ہمسائیوں کو وہ بھیج سکتے ہیں اپنے رشتہ داروں میں دہاتی عورتیں ہوتی ہیں ان کی کپڑے کم ہوتے ہیں ان کی کپڑے سے نہیں ہوتے ہیں ایک دو مہینے ہمارے استعمال میں ہوں پھر بعد میں وہ کپڑے وہاں چلے جائیں دیکھا ہے اکثر دیکھا ہے گروں میں کپڑے پہلے علماریوں میں ہوتے ہیں پھر بعد میں علماریوں سے پیٹھیوں میں چلے جاتے ہیں پھر پیٹھیوں سے بڑے پیٹھی میں چلے جاتے ہیں پھر سیزن تبدیل ہو جاتے ہیں پھر وہ بھورے میں بند کی جاتے ہیں اور پھر دادیاں مشہور ہو جاتی ہیں ان سے وہ سرحانے بنا دیتے ہیں یہ ہمارا حال ہے اب اس کپڑے کو ہم جیسے پہنتے ہیں ایک مہینہ دو مہینہ استعمال کریں ایک شادی دو شادیوں پر استعمال کریں پھرکت اس شادی میں تو ہم نے یہ کپڑے پہنے ہوئے تھے اب دوبارہ اسی کپڑے کو پہنے نہیں مناسب نہیں ہے اگلا سوٹ خرید رہتے ہیں بہت اچھا ہے روزانہ سوٹ خرید دیا جائے لیکن زیادہ قیمتی نہ ہوتا کہ دوسروں کے دینے میں دکت نہ ہو ہماری زندگی میں سے پانچ چھ سات سوٹ ہوں بار پان نئے سوٹ لیے جاتے ہیں تو اس کو دیکھا جائے کہ شوہر کی اتنی عمدنی ہیں کہ جتنے میں سوٹ خرید جیسے ہمارے گھروں میں سوٹ آتے ہیں چیزیں آتے ہیں بچوں کے لیے نہیں بس جتنا کنات کے ساتھ زندگی ہوگی اتنا سکون اتنا حثمینان اتنا ایمان بنے گا پھر عدد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا ان کی کمیز میں کتنے عورتوں کی شادی ہوئی ایک ہی کمیز ایک ہی کپڑا اور پورے مدینہ کے عورتوں کی وہاں انہی کے کپڑے میں شادی ہوئی اب میرے پاس ایک لاکھ سوٹ آیا تو اگلی کسی اور محلے میں کسی اور غریب عورت کی شادی ہونے والی ہے غریب گھر کے شادی کے اندر شادی ہے وہ ایک لاکھ والا سوٹ بھی ہی تو تاکہ ان کی بھی شادی اس میں ہو جائے میرے لیے تو بہت اچھی بات ہے تو اسی طرح اپنے کپڑوں میں جتنا کنات کے ساتھ زندگی ہو نہیں نہیں سوٹ خرید ہیں ایک جگہ پہ میں بات کر رہا تھا تو میرے ساتھ میری گھر والی بھی اسی میں سیروزے میں شامل تھی تو میں نے ویسی کہے دیا مجھے کپڑوں کی قیمت کا پتہ نہیں تھا میں نے کہا آپ دیکھئے عورتیں ہر شادی پر ہر موقع پر چار سو پانچ سو روپے کا سوٹ خرید رہی ہیں مناسب نہیں ہیں تو میری گھر والی نے مجھے سنیا کہ مجھے ساری عورتیں ایسے گھر گھر کی دیکھ رہی تھی کہ دیکھیں اپنے گھر والوں کو بتا دی چار سو پانچ سو کا سوٹ نہیں ہے پھر میں نے اگلے بیان میں یہ کہہ دیا آج کل سوٹ مہیں گے ہو گئے ہزار نو سو ہزار روپے کے ہو گئے پھر مجھے بتایا گیا میری گھر والے نے کہا یہ ہزار نو سو والی بات بھی چھوڑ دو درست آگے بڑھ گئے تو ابھی تو میں نے دیکھ لیا اکلاک کا سوٹ بھی آ رہا ہے الحمدلہ ہم تو مارکیٹوں میں نہیں جاتے ہمارے سادہ لوگ ہیں جو مارکیٹوں میں کپڑا ہوتا ہے گھروں میں آ جاتے ہیں پھر وہ گھروں میں عورتیں پسند کر لے دی دو ہزار سے زیادہ کمتی سوٹ نہیں خریدتے الحمدلہ ہمارے گھروں میں یہ محولیں ہیں اید کے موقع پر شادی کے موقع پر بارہ سو چودہ سو سولہ سو زیادہ زیادہ دو ہزار کا ہو جاتے ہیں تو ہمارے گھروں میں یہ محولیں دیکھیں ہمارے جو امیر گھیرانے ہوتے ہیں وہ ذرا نیچے زندگی گزاریں گے تو غریبوں کو پھر تکلیف نہیں ہوگی ان کی شادیہ سادی ہوگی تو غریب لوگوں کو تکلیف نہیں ہوگی ان کی شادیہ نہیں ہو رہی کتنا نقصان والی بات ہے ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی میں نے ایک مرتبہ گھر علی کو سمجھایا کیا بھی جو سردیوں کے موسم کے کپڑے اس کو کیا کرنا ہے انہوں نے کہا اس کو ہم سب بالیں گے اگلے سردیوں کے لئے میں نے کہا اس کو ابھی اس مرتبہ اس کو صدق کر دو اب میں نے یہ ترغیب چلائی اگلے دن میں جب گھر آیا تو انہوں نے الگ الگ پیکٹ بنائے ہوئے تھے اور نام بھی لکے فلانے کی گھر میں فلانے کی گھر میں سالے کپڑے مجھے دیئے اور میں نے وہاں تقسیم کی اب گرمی کا سیدھن آیا اس مرتبہ تو میں نے کہا گرمی کے جتنے کپڑے ہیں یہ سردیوں والے لوگوں کو اب وہ بھی ہوگئے الحمدللہ ہمارے کپڑے اگلے سیزن کے لیے نہیں رکھی جاتے اس طرح ہمارے گھر میں بنا چاہیے تازہ تازہ کپڑے تازہ تازہ کھانے تازہ تازہ چیزیں آتی رہیں جتنا صدقہ کرتے ہیں حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالی ان کی زندگی دیکھیں ایک لاکھ در ایک ہی موقع پر اور وہ تقسیم فرما رہی ہے اور ان کی بانتی کہہ رہی ہے کہ ایک در مجھے ایک دو در ہم گوشت خرید لے دیکھیں اب تغلے کی بات چھوڑو ایسے ان کی زندگی دی یہ ہم پڑھیں گے ہم گھروں میں یہ تاریخ کے حل کے لگائیں گے ہمارے گھروں میں ایمان عمال کی زندگی ہوگی تو یہ باتیں آسان ہیں سننا طریقے پر گھروں میں ایسی جگہ پر نواز نہ پڑھیں جہاں پر روزانہ جیسے پانی ہم چھٹکتے ہیں وہ پھر نیچے جو کپڑا ہوتا ہے بچھانے والا جہاں نواز جس کو ہم کہتے ہیں وہ نیچے کپڑا گیلا ہو جاتا ہے وہ تو پتہ نہیں چلتا وہ کبھی ناپاپ ہوتا ہے تو ایسی جگہ پر نواز نہ پڑھیں گھروں میں جیسے ڈبل بیٹھ ہیں سنگل بیٹھ ہوتے ہیں وہ کمرے کوئی چھت پر رکھ لیتے ہیں اسی کو ایک کمرے میں رکھا جائے اور اسی کے اوپر جہاں نواز بچھائے جائے اور اسی پر نواز پڑھیں تو یہ اچھی ترتیب ہے اچھی جگہ پر رہے عورتوں کے لیے بھی چاہیے کہ جیسے بچے ہوتے گھروں میں وہ آواز سے بھی نواز پڑھ سکتی ہیں تھوڑا سا آواز کے ساتھ تاکہ ان کا اپنے نواز کا دھیان ہو نواز میں دعائے نواز میں سکون نواز میں اتمیران نواز کے فضائل نواز کے فضائل کے ستہزار ہو اچھا اپنی بچیاں جو گھر میں نواز پڑھتی ہیں اس کو ایسے نہیں چھوڑے کے بعد اب اس کو نواز آتی ہے اس کو روزانہ ہمارے سامنے آدھا گھنٹہ ان کو دے بیس منٹ ان کو دے کہ ہمارے نواز وہ آواز سے ایک سام تک تو ہمارے سامنے وہ نواز پڑھتی رہے بچی ہیں پھر وہ جلدی جلدی نواز پڑھنے لگ جاتی ہیں پھر ان کو نواز جتنا جو الفاظ یاد ہے وہ ہی ہوتے ہیں پچاس سال کی زندگی ہوتی ہیں پچاس سال کے عورتیں ہوتی ہیں وہ ہی نواز پڑھتی ہیں جو پچپن میں انہوں نے سیکھا ہے اب روزانہ نئی نئی دعائیں جیسے ہم نواز پڑھتے ہیں اور اس میں درود پڑھتے ہیں درود کے بعد کتنی دعائیں قرآن کی ربنا حبلنا من ازواجنا ربنا لا تزیع قلوبنا بعد ازہریتنا کتنی ایسی دعائیں ہم نواز میں پڑھ سکتے ہیں نواز میں مانگ سکتے ہیں دعائیں نواز میں پڑھ نواز کے علاوہ دعائوں کا پھر استہدار نہیں ہوتا اتھیان نہیں ہوتا نواز کے لئے پھر وقت متعین ہو نماز کے لئے وقت متعین ہو ایسے نواز جب موقع ملے نماز پڑھے جو عورتیں گھروں میں یا مسجدوں میں نماز وقت پر پڑھتے ہیں احتمام اس کو کہتے ہیں پندرہ من نماز سے پہلے احتمام ہو پھر نماز پڑھے اور جیسے جماعت کی وقت احتمام کے ساتھ ہوتے ہیں کہ سوہ سات بجے عشاء کی نماز ہے اب عورتوں کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ عشاء کی نماز سوہ سات بجے ہے مردوں کو وہ کہیں کہ ابھی نماز میں پندرہ من باقی ہیں اب مسجد میں جا کے نماز پڑھ لیں تو اس کے جماعت کی نماز کا سواب مل گیا اپنے شہر یا اپنے بھائی یا اپنے بیٹے کی نماز کا سواب بھی مل گیا اپنا نماز تو خود پڑھ رہی ہے اب اتنا جو جماعت کے ساتھ اس نے نماز پڑھ لی پچیس گنہ المضاف ہے وہ اس پچیس گنہ المضاف سواب پا لیا یہ ہماری دعوت ہے ہمارے گھروں میں ہماری بچیوں کو ہمارے بچوں کو یہ دعوت ہو نماز ایک عمل ہے نماز ایک نماز کی محنت ہے گھروں میں عورتیں اس طرح نماز کی محنت کر سکتی ہیں گھروں میں اور رشتدار عورتیں بھی آتی ہیں بچے بھی آتے ہیں تو ان کو بھی نماز سکھیں ان کو تھوڑی دل کیلئے بٹھائیں اکرام ایسے نہ ہو اکرام ایسا آسان اکرام کریں اپنے گھر میں کوئی چیز رکھی ہوئی ہے کوئی میٹھی چیز رکھی ہوئی ہے اسی کے ساتھ اکرام ہو خصوصی کھانے بنائے جائے خصوصی روزانہ جو بھی میں مانا چاہے بنائے جائے یہ ٹھیک نہیں ہے معمول کے مطابق جو کچھ کھانا یا کل پلفر پڑا ہوئے ہیں وہی کھلانے اور ساتھ ہی نماز کا مذاکرہ ان کے ساتھ ہو جائے عمال کا مذاکرہ ہو جائے پاکی نہ پاکی کا مذاکرہ ہو جائے جتنے بھی بڑے بڑے علماء ہیں جتنے بڑے بڑے استاد ہیں گھروں میں ان کی بیویاں ہیں ان کے بچے ہیں وہ ایسے مسائل نہیں سمجھا سکتے جتنا عورتیں اپنا اللہ کے راستے میں جیسے تبلیغ میں نکلتی ہیں آپس میں مسائل ایک دوسری کو سمجھا سکتی ہیں پاکی نہ پاکی کے مسائل عورتیں اپنے ایک دوسری کو سمجھا سکتی ہیں مرد نہیں ان کو سمجھا سکتے ہیں کیونکہ مردوں سے وہ ایسے انداز میں سوال بھی نہیں کر سکتی کیسے یہ مسئلہ کیسے ہیں جیسے کتابوں میں پڑھا ہے اب یہ جو تبلیغ میں نکلتے ہیں یا مرد یا عورتیں نکلتے ہیں تو ان کو برائیناس تھینا بسینا وہ علوم جو کتابوں میں ہیں وہ مل جاتے ہیں ایک مرتبہ ہم سیرودے میں گئے تھے اپنا دہاتی سیرودت علاقے میں تو مجھے اپنی گرگر نے بتایا کہ وہاں ایک عورت ہے اس کو نماز میں یہ لفظ نہیں آتا ہم بہت کوشش کر رہے کوئی نیا طریقہ بتا دے جس کے ذریعے سے وہ ان کو لفظ آ جائیں تو دیکھیں عورتوں کے کتنی عمریں ہو گئی اتنے عمریں ہو گئی اور ان کو ابھی نماز کے الفاظ سائی لیے تو وہ یہ نماز کے اندر جیسے سورہ اقلاس ہم پڑھتے ہیں اللہ حسو امد تو وہ عورت پڑھ رہی تھی اللہ حسو امد یعنی دوروں بھی پڑھ رہی تھی تو ان کے ذریعے مجھے پتہ چلا میرے میں نے کہا یہ جو کاغذ پر لکھا ہوئے ہیں سمد بونڈ تو یہ سمد کی طرح یہ بھی اللہ حسو امد تو وہ پڑھ رہی تھی اللہ حسو امد تو اس طرح وہاں الفاظ نکل آئیں گے جب ہم گھروں میں کوئی مہمان عورت آئیں ان کا تھوڑا سا اکرام کیا جائیں کہ اکرام کے بات خوراً ان کے ساتھ نماز پہلے اپنا نماز سنائیں پھر ان سے سنیں اس طرح پاکی نہ پاکی کے مسائل ان کو دھرائیں کہ یہ ہم نے سیکھا ہے اسلائی پروگرام میں یا ہم تین دن کے لیے یا ہم پندرہ دن کے لیے مستورات جیسے جاتی ہیں نائی وینڈ میں تو اس طرح ہم یہ مسائل سیکھا رہے ہیں آپ دیکھیں یہ مسائل آپ بھی سنیں ٹھیک ہے نا کوئی علماء اکثر عالمات ہوتی ہے گھروں میں تو ان کو یہ مسئلے کبھی نہیں آتے کیونکہ کتابوں میں ایسے مسئلے نہیں ہوتے جیسے ہم نہ پاکی نہ پاکی کی بلکل واضح مسئلے ہوتے ہیں جو تبلیغ میں سکھایا جاتے ہیں تو ان کو بھی بدا نہیں ہوتا تو دیکھیں نا مذاکر سے یہ پیدا ہو جاتے ہیں بچوں کو اپنے علم کی طرف بتوجہ کرنا ہے دیکھیں ایک بچی ہے اگر وہ سکول پڑھ رہی ہے پڑھ رہی ہے پڑھ رہی ہے میٹس اکپاس ہو گیا پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد کتنا پڑھ لیا لیکن وہ دوسرے کی گھر میں چلی جائے گی اب باپ کو کیا ملے گا اور ماں کو کیا کچھ بھی نہیں ملے گا ان سے جو نقصانات ہو رہے ہیں وہ نقصانات ملے گی کیونکہ والدین کو نقصان ملے گا جو ان کی تربیت صحیح نہیں ہوئی اگر وہ استانی بن گئے سکول کی ٹیچر بن گئی یا کسی ڈاکٹر جیسے بنتی ہیں تو ڈاکٹر بن گئی اب ان سے جو غلطی آگی جو گناہ ہوں گے وہ اپنے والدین کو تنخواہ کس کو ملے تنخواہ ان کے شوہر کو اب دیکھیں اگر اس کو ہم عالمہ بنائے اب وہ کسی گھر میں چلی جائے نہ مدرسہ بنانے کی ضرورت نہ عمارت طویر کھنے کی ضرورت نہ سکول بنانے کی ضرورت نہ تنخواہ کی ضرورت اب وہ اپنے گھر میں بچے آئیں اور وہ جو کچھ پڑھائیں اب جو کچھ ملے آخرت کے اعتبار سے وہ والدین کو ملے کتنی بڑی بات ہے ہاں اپنے والدین کو ملے اور وہ اپنی بچی سکون سے ہے آرام سے ہے اتمنان سے اگتہات میں پڑھا رہیے بچوں کو قرآن اور مسائل کتنی بڑی بات ہے ہم دہاتوں میں کام کرتے آ رہے ہیں مردوں کو پتہ نہیں ہوتا نماز کا عورتوں کا کیا حال ہوگا عورتوں کا کیا حال ہوگا کہ ان کے نماز کا کیا پتہ ایک بچی یہاں سے شہر کی بچی ایک دہات میں چلی گئی وہاں ان کی شادی ہو گئی اب ان کے شادی کے بعد وہاں مدرسہ بھی بن گیا نہ کوئی چندے کی ضرورت نہ مدرسے بنانے کی ضرورت نہ ہاں یہاں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اب وہاں پہ تاریخ کی حلقے وہاں سکنے سکانے کا عمل وہاں نماز کی مسائل وہاں ترتیبات ہو رہی ہے اب نفع جو آ رہے ہیں جو تنخواہ مل رہی ہے آخرت کے اعتبار سے وہ والدین کو مل رہی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے والدین کو اب اگر مسئلہ ہے تو دنیاوی تعلیم ان کو اتنا تعلیم ہو جائیں کہ ان کو کم سے کم کتابیں پڑھنا خضیل عمال پڑھنا ارد کتابیں پڑھنا کچھ نہ کچھ ان کو جیسے دنیاوی تعلیم جو جیسے ہم مدرسوں میں بھی پڑھاتے ہیں کچھ ایسے سقول بھی بنا ہوئے ہیں جہاں پہ بچیوں کو پڑھاتے ہیں صحیح ترتیب سے قرآن بھی پڑھاتے ہیں جیسے ہم ذکر کرتے ہیں ذکر میں بھی ترتیب صحیح ہوا کبھی کبھی ہم نے دیکھا ہے عورتوں کو شوق پڑھ جاتا ہے مردوں کو بھی ہوتا ہے کہ ہم اتنے ہزار مرتبہ کلمہ پڑھ لیں پھر یہ ہو جائے گا اتنے لاکھ مرتبہ سوالاکھ یہ ختم پڑھ لیں تو یہ فائدہ ہو جائے گا فائدہ تو ہو جائے گا واقعی بات ہے لیکن ثواب کا کیا رہا ثواب کا پتہ نہیں ہے ان کو نوکری تو مل جائے گی وہ عمال سے لیکن وہ عمال تو چلے گئے وہ تو نوکری کے لئے ہو گئے ذکر ہو وہ ذکر ہو مرتبہ ہو صبح شام درود شریف سو سو مرتبہ اور صبح شام اس کے ساتھ تیسرہ کلمہ پڑھیں سو سو مرتبہ یہ عورت ہر عورت ہر مرد اپنا معمول بنائے مسلون دعاوں کی کتابیں ہیں اس میں جو بیس دعائیں دکھئے کارٹ پہ بھی دکھی ہوئی ہیں وہ دعایں صبح شام پڑھیں خصوصاً باتروم کی دعائیں جو ہیں یہ عورتوں کیلئے بہت ضروری ہیں مارے پاس اکثر مریض پھر آتے ہیں وہ کہتے ہیں ان کو جنات ہو گئے ہیں جنات کہاں سے آتے ہیں جنات کے گھر میں گئے وہاں دعا نہیں پڑے جنات کے بیٹک میں ہم گئے وہاں ہم نے دعا نہیں پڑے اب جنات کے بیٹک میں ہم بیٹے ہوئے ہیں اب دعا نہیں پڑی وہ ہم سے کھیل رہے ہیں اب جب ہم باہر آ گئے کبرستان میں جاتے ہیں تو وہاں ہمارے چہرے وہ نظر آتے ہیں تو وہاں جنات ہمیں دیکھ لیتے ہیں ایک مرتب ایک بیمار عورت آئی ہمارے ایک استاد ہی ہے کوئی جیسے دام درد ہوتا ہے تو وہ جنات اس کے ساتھ جیسے بولتے ہیں جنات عورتوں پر حاضر ہو کر پھر وہ بولتے ہیں تو اس جنات نے ان کے الفاظ میں بھی سن رہا تھا وہ جوان لڑکی تھی تو اس جوان لڑکی کے زبان پہ یہ باتیں جاری ہو گئیں کہ یہ کبرستان میں آئیں اور وہی سبز فیرات پہنیں تاکہ ہم ان کو دیکھیں تو دیکھیں یہ چہرہ نہ چھپانے کی وجہ ہے اور خصوصاً کبرستان میں پہلے تو نہیں جانا چاہیے جائے اپنے والدین کی قبروں پر تو چہرہ چھپا کر جانا چاہیے باتھروں میں بہت ہی اجتماع ہو دعاوں کا نہیں کرنے کے بھی دعائیں ہیں اندر جانے کی بھی دعائیں ہیں دعائیں نہیں پڑتے تو یہ مسنا ہو جائے خصوصاً جوان لڑکیوں کے ساتھ تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے گھروں میں داخل ہو کی ہی سلام کریں اور عورتوں کے لیے تو حدیث میں آتا ہے کہ مردوں کو سلام کریں کمرے میں داخل ہو رہی عورتیں تو مرد بیٹے ہوئے ہیں بیٹا ہے شور ہے باپ ہے سلام کریں عورتوں کو حکم ہے ہم ایک ملک میں گئے تبلیغ کے لیے سولان کا ملک تھا وہاں یہ معمول تھا بچے مرد عورتیں ہمیں بھی دیکھ کے عورتیں باہر جیسے پردے میں وہاں تو شافی المسلک کی لوگ ہیں عرب لوگ خالص عرب ہیں تو ہمیں وہ زمانہ یاد آگیا جو مدینہ منور ہمیں زمانہ تھا دور سے عورتیں اور مو چھپا کر ایک سیٹ پہ کھڑی ہو کر سلام کرتی تھی ہمیں اور بچیاں آ کر ہمیں سلام کرتی تھی تو ہمیں آرے گھروں میں بھی یہ محول بنا ہوا ایک مرتب میں گھر میں کمرے میں بیٹھا ہوا تھا تو میری چھوٹی بچی وہ کمرے میں داخل ہو رہی تھی وہ آپس میں جیسے کھیل رہی تھی تو میں گنتی کرتا رہا وہ آتی رہی سلام کرتی رہی میں گنتی پینتیس مرتبہ اس نے مجھے سلام کیا اور وہ کھیل رہی تھی پھر ایک مرتبہ ایسے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا تو میں نے پانی دیئے باہر پھینک دیئے ایسے باہر پھینک دیئے برتن سے پانی اب صرف ایک پاؤں باہر نکال لیا اور ایک پاؤں کمرے میں تھا اب جب اس نے پانی پھینکا واپس بڑی تو پھر سلام کیا میں بڑا خوش ہو گیا دیکھیں اس کا ذہن بنا ہوئے کمرے میں داخل ہو کر سلام کرنا ہے تو یہ سلام سب سے اخلاق میں بہترین اخلاق سلام ہے کینہ بوس حسن جس گھر میں لڑائی ہو عورتوں میں لڑائی ہے میاں اور بیوی میں آپس میں کوئی تلخ کلامی ہوئی ہے سلام کرے عورتوں کو چاہیئے کہ مردوں کو سلام کرے گھر میں بیٹا ہوا ہے سلام کرے عرب کے عورتیں جو ہیں وہ مردوں کے پاس آ کر ان کا سلام ان کا ہاتھ لے کر چھوم لیتی ہے سلام کرتے ہیں یہ ان کا طریقہ ہے ہم نے بھی دیکھا کہ وہ بچے آ کر ہمارے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر پھر چھومتی پھر سلام کرتے ہیں اس طرح مردوں کے ساتھ ایسا ہونا چاہیئے کہ گھروں میں پھر محور ہوگا یہ اخلاق ہیں ہمارے گھروں میں اچھے اخلاق کے ساتھ زندگی اترین مردوں کو چاہیئے کہ گھروں میں داخل ہو تو سلام کرے باہر سے سلام کریں قرآن کا بیان بھی ہے کوئی بھی نہیں ہے اپنے آپ پر بھی سلام کریں یہاں سے مراد اپنی گھر ولی ہے اپنے والدین ہے اپنے بچے ہیں اپنے اوپر یہ سلام کریں مردوں کو چاہیئے کہ گھروں میں داخل ہو سلام کریں عورتوں کو چاہیئے کہ مردوں پر داخل ہو کمرے میں تو سلام کریں اس سے بہت فیدہ ہوگا کہ نہ بہت حسد گھر میں کوئی سخت بات ہو گئی تو اس سے یہ بات ختم ہو جائے گی مارے گھروں میں سلام ہوتا ہے تو الحمدلہ ہم خوش ہیں گھروں میں وہ کوئی پریشانے نہیں ہوتی کوئی بھی تکریف کی بات آجائے تو سلام کی وجہ سے وہ ختم ہو جاتی ہیں اور گھر میں آپ اس میں محبت ہے تو اس لئے اچھی اخلاق کے ساتھ سب سے بہترین اخلاق کیا ہے کہ سلام ہوئے افش السلام کہیں افش السلام حدیث میں سلام کو پھیلاؤ بچیوں کو سمجھاؤ کمرے میں داخل ہو کر لیکن یہ نہ ہو کبھی کبھی نہ جذبات میں آکر بچی کو کہتے ہیں بچوں کو کہتے ہیں باہر باہر نکلو سلام کر کے واپس آجو ایسے نہیں کرنا چاہیے تبلیغ میں کیوں نہیں ہیں ان کو یہ ڈانٹی پٹنے ہیں پہ پیار محبت سے پھر تعلیم میں سمجھاؤ پھر ایمان کے حلقے میں سمجھاؤ کر کمرے میں داخل ہو کر سلام کرو اس سے بہت محول بنے گا گھروں میں اچھے اخلاق کے ساتھ زندگی کرنا یہ بہت بہترین اخلاق اور یہ بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین انسان اپنے اہل و آیال کے لیے تمہارے اندر میں ہوں کہ تمہارے اخلاق بھی میرے جیسے ہونے چاہیے جن کے اخلاق اچھے ہوں تو وہ سب سے بہترین انسان ہوتا ہے اے آئیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اے آئیشہ تو اس لیے بچائیے کہ ہم نرمی کے ساتھ محبت کے ساتھ زیدہ بہترین گروں میں اپنے بچوں کو اپنے بچوں کو نرمی سکھائیں سخت ہی نہیں سکھائیں جو چیز جو چیز کا نمسان ہو جائے گھر میں کوئی بات نہیں یہ الفاظ سکھنے چاہیے کوئی بات نہیں ہے کوئی بردن ٹوٹ جائے کوئی چیز گیر جائے فوراں بچوں کو یہ سمجھائیں دیکھیں گروں میں بچوں کو ہم کچھ نہیں سکھاتے وہ دیکھتے دیکھتے سیکھ جاتی ہیں لیکن میں ان کو سکھاتے نہیں ہیں میری چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں میں نے اپنے گروں اسی بات کی اسی دن سے انہوں نے شروع کیا کہ اپنے سامنے کھانا بنانا اپنے سامنے پراتے کا طریقہ اپنے سامنے سالنڈ کا طریقہ میں نے کہا یہ جب بچیاں بڑی ہو جائے گی تو ان کی بچیاں ہوگی پھر وہ کہے گی کہ ہمیں اپنے ماں نے اپنی امی نے ہمیں اس ترتیب سے کھانا بنانا سکھایا تھا بچیاں دیکھ دیکھ کھانا بنانیتی ہیں لیکن میں نہیں سکھاتی وہ ڈان ڈیپٹ کے ساتھ ان کو سکھاتے ہیں کوئی چیز خراب ہو جائے تو میں غصے ہو جاتی ہے نہیں غصے نہیں ہونا چاہیے ان کو سکھانا چاہیے یہ سب سے بڑی بات ہے ایک عدب سکھلانے پر اتنا عجر ہے کہ اپنے بچے کو کوئی ایک عدب سکھانا ایک عدب سکھانا بہت ضروری ہے عدب کو سکھانا چاہیے اپنے جیسے شوہر ہیں نا شوہر اپنے گھروں میں شوہر ہوتا ہے میاں ہوتا ہے تو اپنی گھر والی کی طرف سے ان کی عزت اور زلت ہوتی ہے جب ماں اپنے بچوں کے سامنے اپنے شوہر کے سامنے غصے سے بولتی ہے اور غصے سے باتیں کرتی ہے ان کے سامنے کوئی عزت نہیں کرتی تو یہی بچیاں سیکھ کر پھر ماہر پھر اپنے شوہروں کے سامنے ان کا یہی ماملہ ہوتا ہے شوہر کے سامنے اپنے میاں کے سامنے محبت کے ساتھ عدب کے ساتھ جب عورت بات کرے گی تو ان کی بچیاں بھی سیکھ لے گی کہ میری ماں میری امی اپنے میرے والد صاحب کے سامنے ایسے محبت سے بات کرتی ہیں عدب کے ساتھ بات کرتی ہیں تو اخلاص کے ساتھ ہوں ہمارے گروں میں اخلاص بہت کم ہو گیا ہے جس کے پاس بھی جاتے ہیں نام نمود کے لیے دکھانے کے لیے ان کے شادی بیعہ میں پیسے دے کر پھر اور بھی بہت ساری چیزیں آگئی ہیں بچہ پیدا ہو جائے تو ان کے نام نمود کے لیے بہت ساری چیزیں خرید کریں پھر وہ غریب گرانہ ہوتا ہے پھر وہ ہمارے گروں میں بچہ پیدا ہوتا ہے پھر وہ عورتیں سوچتی ہیں ہمارے پاس پیسے بھی نہیں ہے اب کیا بنے گا اور ان کے لیے کیا کیا چیزیں خرید دیجائے اور جیسے بچوں کے لیے پہت پریشانیاں بن جاتی ہے گروں میں یہ باتیں ختم ہو جائیں خصوصاں عمالدان گروں میں یہ باتیں ختم ہو جائیں تو غریب گرانوں کے لیے آسانی ہو جائے گی بس چھپے سے ان کا اکرام کیا جائیں محبت سے اکرام کیا جائیں ایسی بات نہ ہو کہ پھر اگلے پریشان ہو جائیں ہمارے بچے کے پاس چیزیں لے کر آئیں ہماری عورتوں میں ہماری شادیوں میں یہ پیسے لے کر آئیں یہ سوٹ لے کر آئی ہیں تو یہ مانے لئے مسئلہ نہ بن جائے سنت طریقے پر جائیں سنت طریقے پر آئیں دیکھیں عورتوں قریب پردے کی بارے میں بہت ساری باتیں ہیں لیکن ابھی ٹائم جیسے مختصر ہیں تو فرماتے ہیں کہ عورت اپنے شوہر سے اجازت لے کر چلے آج کل تو موبائل کا زمانہ ہے اپنے شوہر کے بیاس میں موبائل ہوتا ہے اجازت خصوصا ضروری اجازت کے ساتھ جائے دیں پھر اپنے ماں کی گھر چلے گئی اب درمیان میں آ رہی اپنے بہن کی گھر بھی چلے گئی اپنے کسی اور رشترہ کی گھر میں بھی چلے گئی جیسے یہاں اسرائی بیان میں آ رہے تو مسکرات بھی آئی ہوئی ہوگی تو یہاں ایک اسرائی بیان سننے کیلئے آئی اور راستے میں پھر خریدنے لگ گئی یا پھر راستے میں کسی بہن کی گھر چلے گئی اب وہ گھر میں اندیدار ہو رہے کہ وہ بیان کیلئے گئے ہیں اب واپس آئیں گے تو پتنی کب آئیں گے یہ تو اسرائی بیان میں پتنی پانچ چھ گھٹے لگاتے ہیں نہیں یہ مناسب میں تبلیغی ترتیب میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جس عمل کے لیے جس کام کے لیے جس رشتداروں کے پاس جائے جائے وہ ہی سے واپس گھر میں آئے جائے پھر اس کے بعد اجازت لے کر پھر اپنے بہن کے گھر چلے جائے اس طرح جیسے اسرائی بیان میں یا جیسے تبلیغی جماعت آتی ہے ان کے بیان میں جاتے ہیں تو یہ ہدایات بیان ہوتے ہیں کہ اسی سے فوراں اپنے گھر میں جائے جائے خصوصاً پردی کے ساتھ خصوصاً کپڑا لپیٹ کر اپنا برگہ خریدہ جائے جیسے شریع برگہ ہوتا ہے اسی میں ایک جماعت گئی تھی ایک ملک میں ہمارے بننوں کی مصدرات تھی اس میں ہمارے ساتھی تھے تو وہ اپنے ساتھ سو برگے لے کر رہی تھی وہ جماعت پوری اپنے ساتھ سو برگے بننوں میں سادہ قسم کے برگے بنتے ہیں تو ٹوپی والے ہوتے ہیں لیکن اس کا اوپر والا نہیں ہوتا تو یہ سو برگے لے کر رہی تھی تو انہوں نے اپنے اس ملک والوں سے کہا کہ ہماری تشکیل ایک شہر میں نہ ہو ہماری تشکیل چھوٹے چھوٹے ایک ایک شہر میں ایک ایک گھر دیا جائے ہم سارے اس افریقہ کا جو ملک ہیں اس میں سارے ملک میں ہم نے کھام کرنا ہے تو ایک ایک شہر میں جیسے سناوہ شہر ہیں پھر گجرات شہر ہیں پھر آگی پوریشی موڑ ہیں پھر آگی شاہ جمال ہیں اس طرح بڑے بڑے شہروں میں گئے اور ایک گھر میں کام کیا اور وہاں گرکہ دکھایا گیا عورتیں وہاں سے انہوں نے ایک گرکہ صرف سیمپل کے طور پر دے دیتے اور پھر کار گزاری آئی کہ پورے شہر والوں نے پردہ کر دیا پورے شہر والوں کے عورتوں نے وہاں سے کپڑے سے اسی کی نکل اتار کر یعنی بڑکے بن گئے یہ ہم لوگوں کی لئے ہدایت کا ذریعہ بنیں گے ایک ملک میں جماعت گئی تو وہاں ایک ڈاکٹر تھی تو وہ جماعت میں اپنا شوہر کا ان کو بار بار ان سے یہ کی طرح کی حج پہ جاتے ہیں تو اپنی جو ان کی گھر والے تھی اس نے کہا پھر ہمیں بڑکہ پہننا پڑے گا وہاں پردہ کرنا پڑے گا تو میں جھج پہ نہیں جاتی تو بعد میں جماعت آئی جماعت والوں کی پاس وہ عورت آئی تو انہوں نے وہاں بات سنی جیسے سادھا بیان ہوتا ہے تبلیغ والوں کا پھر وہاں دوسرے دن پھر آئیں تیسرے دن پھر وہ شوہر نے پھر وہ یعنی وہاں بیان پہ آگئی تو انہوں نے ادھری کہا کہ مجھے بڑکہ بنا کے دیا جائے تاکہ میں پردے میں چلی دوں تو اس مرد نے اس کا میاں نے پھر کار بزاری سے نہیں کہ اب وہ حج کے لیے بھی تیار ہے اور اس نے پردہ بھی کر لیا میں اس سے بڑا پریشان تھا کہ میری گروری پردہ نہیں کرتی میں تبلیغ میں چلتا تھا میری گروری باہر دیتی تھی اور باہر بزاروں میں جاتی تھی پھر مجھے بڑا تکلیف ہوتی تھی حضرت زبیر رضی اللہ عاربان ان کی بات ہے کہ ان کی شادی ہو گئی وہ عورت حضرت عمر رضی اللہ تعالی کی ساتھ شادی ہو گئی تھی پھر وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتی تھی تو ان کو منع نہیں کر سکتے تھے پھر حضرت زبیر رضی اللہ تعالی کی ساتھ عاربان شادی ہو گئی پھر وہ نماز میں آتی رہی پھر کسی نے بتایا کہ آپ کے میاں کو یہ گران خود رہی ہے کہ آپ مسجد میں نماز کے لیے تشکیف لا رہی ہے تو انہوں نے کہا کہ وہ خود ہمیں منع کرتے پھر میں نہیں جاتی اب وہ بھی صحابیاں وہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جیسے ان کے قریب تھی اور حدیثیں جانتی تھی تو وہ نیمہ نہ کر سکتے تھے رات کے وقت انہوں نے سوچا کہ ان کو ہم تھوڑا سا جی اپنا شوہر تھا تو رات کو ہندیرے میں جاری تھی انہوں نے کچھ ان کے ساتھ جیسے تھوڑا چھیڑا ان کو بعد میں ان کو پھر گھر میں آئے گئی اور پھر گھر میں گھر سے باہر نہیں نکلی کئی دنوں کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے آپ تو مسئل بھی نہیں آگئی انہوں نے کہا اب وہ زمانہ نہیں رہا صحابیات کے زمانے میں دیکھیں صحابیات کے زمانے میں ایسا ہوا اب صحابیات کا صحاب اکرام کا زمانہ اب وہ کہہ رہی کہ اب وہ زمانہ نہیں رہا اب ہم چودہ سو سال چودہ سو چواریس یہ چواریس ماسال بن رہا ہے تو دیکھیں اس سال میں ہمارے ساتھ کیا بنے گا تو دیکھیں ہم کرو میں عامات کے ساتھ زندگی گزارے یا محبت کے ساتھ زندگی گزارے دعوت والا کام تو بہت اہم کام ہے اس میں جیسے ایک واقعہ سناتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب گر تشریف لائے ان پر سب سے پہلے واقع نازل ہوئی تھی تو انہوں نے اپنے محمد جان حضرت عائشہ رضی اللہ حضرت حدیدہ رضی اللہ تعالی کو یہ واقعہ سنایا کہ میرے ساتھ ایسے ہوا ہے انہوں نے فوراً اپنے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا اور اپنے ورقب نو فل کے پاس چلے گئے ساتھ اور انہوں نے یہ واقعہ سنایا اور انہوں نے پھر بشارتی سنائی کہ یہ تو نبی ہے اور اس کے ساتھ یہی واقعات پیش ہوں گے اور کاش میں زندہ ہوتا میں تو بڑا ہو چکا ہوں میں ان کی مدد کرتا اسی دن سے حضرت حدیجہ رضی اللہ تعالیٰ سمجھ گئی کہ میں بھی اب کلمہ میں نے پڑ لیا اب میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام میں شامل ہو گئے پھر گھروں میں جاتی اور وہاں دعوت چلاتی وہاں تو پردی کا حکوم نہیں تھا پھر امی جمیل رضی اللہ تعالیٰ ان کا واقعہ آتا ہے سمیہ رضی اللہ تعالیٰ ان کا واقعہ کہ وہ شہید ہو گئی دعوت چلاتے چلاتے شہید ہو گئی جہان میں شریک نہیں تھی کہ وہاں شہید ہو گئی وہ دعوت کی وجہ سے ابو جہر مالون نے ان کو برسی سے مالا گا تو شہید ہو گئی تھی سب سے پہلی خطور شہید ہو گئی تھی دیکھیں عورتیں بھی صحیح سوچ سکتی ہیں مرد بھی صحیح سوچ سکتے ہیں عورتوں نے صحیح سوچا دعوت کے بارے میں سوچا تو دیکھیں کتنا کام ہوا عورتوں کی وجہ سے کتنا کام بڑھا حضرت خان سار رضی اللہ تعالیٰ نہا کتنی ان کے چاروں بیجے شہید ہو رہے ہیں ایسی تحامیات کہ میاں بھی شہید ہو رہے ہیں بائی بھی شہید اپنا بچہ بھی شہید اور اپنا باپ بھی شہید چار رشتے بڑے بڑے شہید ہو رہے ہیں اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پوچھ رہی کتنی بڑے بات ہے یہ ہمارا ایمان بھرے گا تبلیغ کے ساتھ اسرائی بیانات میں اور اللہ کے راستے بھی نکلنے کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیات لیے کام سمجھاتا ہے اس لئے وہ کام کر رہی تھی اب کتنے ایسے آج کے زمانے کے واقعات ہیں ہمارے بنو کی ایک عورت اب وہ کیا نام غربن ہو صحابی کا نام میں بول رہا ہوں کہ وہ اسی صحابی کے قریب ان کا قبر ہے وہ وہاں خوت ہو گئی وہاں اسی صحابی کے ساتھ ان کا یمن میں ان کا قبر ہے دیکھیں کتنے عورت مرد تبلیہ میں چل رہے ہیں اب وہاں پہ ان کی قبریں ہیں اور ہم تشکیل میں تھے سودان میں گئے تھے تو ہمارے چلے ایک جمال ہمارے علاقے کی چل رہی تھی تو اسی جمال کے ایک نوجوان نوجوان تو نہیں چالیس سال کی عمر تھی تقریبا تو وہ وہاں خوت ہو گئے وہاں مطفون ہو گئے آج بھی وہی جذبے ہیں لیکن دنیا کے لیے زیادہ ہیں آخرت کے لیے کم ہیں ہمارے علاقے کے ایک نوجوان شادی ہو گئی اور پندرہ سال پیرون میں رکھ کر آئے پندرہ سال کے بعد بھی ایسے آئے کہ ان کا بیٹا پیدا ہوا تھا وہ جوان ہو گیا وہ ہمارے مدرسے میں حافظی قرآن بن گیا پھر ان کی تصویر کیسے نے پیجی پھر وہ اپنے بیٹے کو دیکھو وہ میرا بیٹا جوان بھی ہو گیا حافظی قرآن بھی بن گیا بیٹے کو دیکھے روترہ ہاں پھر گھر آیا دیکھیں دنیا کے لیے کتنے لوگ قربانیاں کرتے ہیں دین کے لیے کوئی قربانی نہیں ہے تو دین کے لیے قربانی کیا سرد ہے گھروں میں تعلیم کی حل کے ہو شوہر جب بھی کہیں تبلیغ کے لیے تو ہم تبلیغ کے لیے تیار ہوں شوہروں کو تیار کریں ایک جگہ پہ ہم تشکیل میں گئے تو وہاں نئی بستی تھی نئی آبادی تھی ہم نے یہ واقعات صحابیات کی یہ واقعات سنائیں کہ تبلیغ عورتوں کا بھی کام ہے مردوں کا بھی کام ہے تو وہاں سے انتیس عورتیں تیار ہو گئیں ماں اپنے مہارن کے پھر ان کا سیروزہ لگے پھر میں نے بیان میں یہ بات کی دیکھیں مرد تیار ہے لیکن عورتیں ان کو اجازت نہیں دیتی ہیں تو کتنا ایسے واقعات ہوتے ہیں دنیا کے لیے ان کو اجازت دے دیتی ہیں لیکن تبلیغ کے لیے پھر ماں بھی رکاؤٹ اپنی گرولی بھی رکاؤٹ اپنی بہنیں بھی رکاؤٹ اپنے بچے بھی رکاؤٹ ہیں لیکن دین کے لیے رکاؤٹ ہیں دنیا کے لیے نہیں ہیں ایک ساتھی ہمارے ساتھی ان کے ایک رات شادی کے ساتھ یعنی ایک رات گزری اور پھر چار سال بیرون لگا کر آیا کتنے نقصان والی بات ہیں ہم اپنے لیے نہیں پسند کرتے دوسروں کے لیے پسند کرتے ہیں تو ہم اپنے لیے وہ کام پسند کریں جس سے ہمیں رزق بھی ملیں ہمیں سکون بھی ملیں ہمیں آرام بھی ملیں تو وہ دعوت والا کام ہیں تبلیغ والا کام ہیں جو اللہ کے راستے میں چلتے ہیں تو اس میں ایک زندگی بنتی ہیں مردوں کے بھی عورتوں کے بھی الحمدللہ ہمارے گروں میں پہلے سے محور نہیں تھا ہمارے بچے ہمارے گروں کے بچے سکون بھی جاتے تھے اب الحمدللہ جب سے تبلیغ میں وقت لگ رہا ہے ہماری بچیاں پیسے جمع کرتی ہیں اب بھی میرے ایک بچی چھوٹی تو اس نے پیسے جمع کیے میں ان کو پتہ تھا کہ میرے ابو یعنی سال پہ جا رہے ہیں تو انہوں نے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کیے گیا سوڑے پیسے جمع کیے تھے تو جب میں گر سے نکل رہا تھا تو والدہ سے مل رہا تھا اپنے بچوں سے مل رہا تھا میں نکلنے والا تھا تو بچے نے وہ پیسے اٹھا کر دیئے کہ یہ اللہ کے راستے میں سال میں لگاؤ تو میں ذرا عجیب سا ہو گیا میں نے کہا یہ بچے کے پیسے ہیں میں نے ان کو واپس کیا اس کے ماں کو تو وہ اس نے دیکھ لیا وہ سب کے سامنے رو پڑی اوہو میرے پیسے اور میں نے اتنے عرصے سے جمع کیے اور ان کی تبلیغ کیلئے میں نے جمع کیے اور یہ میرے پیسے لیے لے کے جا رہے تو وہ رو پڑی رو تھی رو تھی تو میں نے وہ پیسے واپس لیا میں نے کہا اب اس کو اللہ کے راستے میں خلج کرے گئے دیکھیں عورتیں اپنے شوہروں کو تیار کریں جب بھی جماعت آئیں کہ ہمارے محلے میں جماعت آتی ہیں تو ہم کھانا بنا کر دیتے تھے میری والدہ تو میں نے ان سے ہنستے ہوئے کہا کہ دیکھیں آپ کے یعنی کنبے میں آپ کے قبیلے میں کتنے علماء ہیں گنتی کرو تو انہوں نے بتایا میں میں نے چار مہینے لگایا میرے بائی نے چار مہینے لگایا میرے بائی نے چھلہ لگایا وہ عالم بن گیا یہ عالم بن گیا یہ حافظ بہت سارے گنواں ہیں میں نے کہا یہ والدہ نے صرف کھانا بنایا تھا تبلیہ والوں کے لئے صور اللہ صرف کھانا بنایا تھا آپ دیکھیں ایک جگہ میں میں امامت کر رہا تھا تو وہ ایک ہی مردہ میں نے امامت کی ہے دوبارہ میں امامت کی دینیت ہی نہیں ہے وہ تبلیہ میں مصروف ہو گئے تو ایک عرصے کھانا آیا جیسے وہ برتن ہوتے ہیں ہمارے گروں میں دیکھ چھے ہوتے دیکھ چھے کے اوپر ایک ڈکن ہوتے ڈکن میں انہوں نے چاول بیٹھ دی میرے نہیں ہے اب دیکھیں امام کا اتنا عورتیں احترام کرتی ہیں ڈکن میں کھانا بیٹھ رہی ہے تو یہ کیا وجہ ہے ہمارے گروں بھی محول نہیں ہے امام کی ساتھ ایسے سلوک ہوتا ہے گروں میں پھر وہ کہتے ہیں ہمارے گروں والوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا امام صاحب کے کھانے کا آج کھانا دینا ہے تو میں امام صاحب تھا میں پھر ایسے چلا جاتا اور میں نے وہ مسجد ہی چھوڑ دی میں نے کہا ایسے مسجد میں تو ہم امام صاحب نہیں کر سنے دیکھیں امام ہیں مسجد میں تبریہ والا آتے ہیں اس کی خدمت ہمارے ذمہ ہیں عورتوں کے ذمہ ہیں ہمارے گروں میں جماعت آتی ہے محلے میں تو ہماری عورتیں اب یہ اتماع ہو رہا تھا تو ان کی تھوڑی سی گزاری سناتے ہیں تو اتماع ہوا چار لاکھ لوگ ہیں تو لکھی مروض ہمارے برنوں کے ساتھ ایک علاقہ ہے وہاں پہ یہ اتماع ہوا تو وہاں کے عورتوں نے جہاں پہ تبلیغ کے محول ہیں سب عورتوں نے یہ ارادہ کیا کہ جتنے لوگ آئیں گے ہم نے ان کو روٹیا بنا کر دینی ہے تو الحمدلہ ہم کنٹین پر دیں پورے چار لاکھ لوگوں کو ان عورتوں نے روٹیا بنا 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 کے انہوں نے بھیجوائی ہے پورے چار لاکھ لوگوں کو اب بات میں کار گزاری آئیں کہ اتماع کے لیے ایک لاکھ عورتوں نے روزے رکھے چلی بڑی بات ہے تو ابھی ہمارے بندوں میں اتماع ہونے والا ہیں ابھی ہمارے گھروں میں حل چل مچی ہوئی ہے کہ ہم نہ روٹ کے اوپر کھانا رکھیں گے جتنے میں ہم نہ آئیں گے سب کو ہم کھانا دیں گے بغیر پیسے کی کھانا دیں گے ہم کتنے لوگ آئیں گے ہماری مسجد میں جماعتیں آتی ہیں کبھی سو آدمی آتے ہیں کبھی ایک سو بیس دس جماعتی کٹھی کبھی بارہ جماعتی کٹھی آ جاتی ہیں تو گھروں میں بچے جاتے ہیں کھانا لے کر آتے ہیں سو آدمیوں کے لیے سب کے لیے کھانا پورا ہو جاتا ہے ہمارے گھروں میں یہ محول بنا ہوا ہے اس طرح ہمارے گھروں میں محول ہو امام کے لیے محول ہو امام کے لیے دیکھیں نا مرد تو دیتے نہیں ان کے پاس تو پیسے ہوتے نہیں ہو تو عورتوں کو دے دیتے ہیں عورتوں کو چاہیے کہ اپنے امام کا خیال رکھے اپنے مدارس کا خیال رکھے اپنے آساتیزہ جہاں بچے پڑھتے ہیں ان کا خیال رکھے اپنے بچے کے دریئے اپنا ان کا وظیفہ بیجے اپنا کھانا بیجے کبھی اس میں بخل نہ کرے سخاوت جو ہے عورتوں میں بہت زیادہ سخاوت ہوتی ہے مردوں میں اتنا زیادہ کماتے ہیں عورتیں تو اڑانے والی ہیں تو کپڑوں پر اور چیزوں پر ایسے اڑاتی رہتی ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ سخاوت بھی ہوں سخاوت بہت اچھی چیرے عورتیں بار بار روایت میں یہ بات آتی ہے کہ عورتیں سخاوت کے بارے میں کوئی دیں ہم یہ چیزیں صدقہ کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں یہ چیزیں صدقہ کر سکتی ہیں تو اس طرح عورتوں کو چاہیے اپنے گروں کے اندر محول بنے مسجدوں کا محول گروں سے بنے گا ایک عورت آئی شادی میں تو انہوں نے سوچا کہ ہمارے گروں میں دین کیسے آئے گا تو عورتوں سے پوچھا ہمارے گروں میں دین کیسے آئے گا تو سب عورتیں خموش ہو گئی انہوں نے کہا ہماری بچیاں یہ علماء کی گروں میں چلے جائیں وہاں شادیاں ہو جائیں تو باتوں باتوں میں بات ہوتی رہی کون سا عالم ہیں جہاں پہ ہماری عورتیں وہاں چلے جائیں تو جس عورت نے بات کی تھی اس سے عورتوں نے کہا تمہاری بیٹی جوان ہے یہ فلانے مولانا صاحب کے ساتھ شادی ہو جائے وہ مولانا صاحب تھے پچ پنس سال عمرتی ان کی شادی تھی پہلے وہ فوت ہو گئی تھی تو اسی عورت کے بیٹی کے ذات انہوں نے نکاح کیا اور اسی شادی میں وہ انہوں کے ساتھ رخصت ہی کر دے اب وہاں اس عورت کے سوچ پر اس عورت کے اللہ پاک نے اس کو بچہ دیا وہ مولانا علیہ السلام رحمت اللہ علیہ بن گئے یہ پوری دنیا میں ایک عورت کی سوچ پر یعنی تبلیغ کا سلسلہ چل پڑا ہے اب اس کے مولانا علیہ السلام رحمت اللہ علیہ اب انہوں نے پوری دنیا میں تبلیغ کی محلت چلائی ہے کتنے بڑی بات ہیں کراچی میں مدنی مرکز ہے بہت بڑا مرکز ہے چوبیس ہزار لوگ شبی جمعہ میں آتے ہیں یہ ایک عورت کی زمین تھے تو اس عورت نے کہا مسجد کیلئے جگہ دینا چاہتی ہوں تو وہاں کے لوگ ہیں اسمائیلی افیر کے والے لوگ ہیں تو انہوں نے اس عورت سے راب تک کیا کہ ہم آپ کو سونے کے ساتھ تول کے آپ کی جتنا جسم ہے جتنا وزن ہے سونے کے ساتھ ہم تول کے آپ کو یہ سونا دے دیں گے تو انہوں نے انکار گیا پھر انہوں نے کہا ہمارا یہ چیک بک ہے اس پر لکھتی رہو پیسے لکھتی رہو جتنا پیسہ آپ لکھنا چاہتی ہیں اتنے پیسے دے دیں گے اور وہ گھروں کی بات جتنا لکھنا چاہتی ہیں بعد میں یہ ہوا کہ انہوں نے کہا مسجد کیلئے دینا چاہتی ہے تو اب وہ مسجد پر مرکت بن گیا ہے مدری مرکت کراچکا ایک عورت کے صدقے پر یعنی ایک عورت کی صمیر پر کتنی بڑی بات ہے اب ایک عورت کیلئے صدقہ جاریہ ہو گیا تو یہ محول بن سکتا ہے ہمارے گروں میں یہ محول بنے گا ان لوگوں کی گھروں سے جن لوگوں کی گھروں میں دینی محول ہوگا جہاں پہ تعلیمی حلکیں ہوں گے جہاں پہ تبلیغ کی باتیں ہوگیں دیکھے شوہر دیندار ہوں گے عورت ساتھ چل پڑ سکتی ہے عورت چل سکتی ہے شوہر کے چار مہینے لگے ہوں گے پھر ان کے ساتھ عورت پندرہ دن کے لیے رائیمنٹ چلہ کے لیے رائیمنٹ اور باہر ملکوں میں تین ماہ کے لیے سفر کر سکتی ہیں باہر ملکوں میں عورتیں تین ماہ کے لیے سفر کرتی ہیں ترتیب یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے علاقے میں تین مرتبہ ان کا سیروزہ تین دن لگے اپنے شوہر کے ساتھ اگر شوہر نہیں ہے بڑی عورت ہے تو ان کا بیٹا جوان ہے وہ بھی ان کے ساتھ جا سکتے ہیں بہن ہیں شادی شودہ ہیں ان کا شوہر ان کے ساتھ نہیں جا سکتے یا نہیں جاتے تو اپنے بھائی کی ساتھ وہ سیروزہ کے لیے جا سکتے ہیں لیکن ہو شادی شودہ اپنی والدہ ہیں ان کے ساتھ بیٹی بھی ہیں جوان تو اپنے شوہر کے ساتھ میاں بیوی اور ساتھ جوان بھائی بھی جا سکتے ہیں تین دن کے لیے ہیں تو پہلے تین مرتبہ تین دن لگائیں اور دو مہینے کے بعد تین دن لگانے چاہیے پھر چھے مہینے میں تین دن کا پورس ہو جائے گا پھر اس کے بعد پھر رائی میں پندرہ دن کے لیے نہ نہ گھو گا پھر وہ بھی لی جاسکتے ہیں نہ وہ عورت جا سکتی ہیں نہ وہ مرد جاسکتے ہیں تو پڑھر دن کے لیے چلھا ضروری ہے علماء کے لیے سال ہیں کہ وہ سال لگائیں پھر اپنے گھر ولی کے ساتھ پندرہ دن بھی چلھلے کے لیے پھر تین مہ کے لیے سفر میں بھی جاسکتی ہیں عورت ہیں اور جیسی مرد ہیں آپ چار مہینے لگائیں جو عالم نہیں ہیں تو چار مہینے کے بعد اپنے گھر والی کے ساتھ سی روزے بھی پندرہ دن بھی پندرہ دن ان کا چھلہ ہوتا ہے اور چھلہ ان کی چار مہینے کی ترتیب بنجھتے ہیں یعنی ان کے چالیس دن ہوتا ہے در چالیس دن کے بعد ان کے لیے یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر باہر ملک میں تین ماہ کے لیے جاتی ہیں باہر ملکوں میں سمالیا میں اور کافی ملکوں میں ہماری عورتیں چلی گئی ہیں سودان میں یمن میں قطر میں ابھی ہماری جماعت گئی تھی اور سعودی عرب میں جماعت ہماری جانے والی ہے اگلے سال انشاءاللہ اس طرح ملکوں میں عورتیں بھی دین کے لیے پھریں قطر میں جماعت گئی تھی عورتیں بھی دین کے لیے پھر رہی ہے خواہشات کے لیے دنیا کے لیے مرد عورتیں بائے سعودی عرب میں وہاں مکان دیئے ہوئے وہاں زندگی بدار رہے ہیں تو ہم دین کے لیے کم سے کم نیت کر لیں اپنے گھروں میں ماحول بنانے کے لیے تعلیم کے حل کے شروع کر لیں اور یہ اسلاحی بیانات ہوتے ہیں اس میں یہ نہیں ہے کہ اب میں جب جیسے عورتیں آتی ہیں ملد آتے ہیں یہ نہیں ہے کہ یہی بس آ جائے اگلی مرتبہ اپنے جوان بیٹیوں کو اپنی بہنوں کو رشتہ داروں کو ان کے ساتھ بات ہو کہ ایک گھنٹے کے لیے یا دیر گھنٹے کے لیے بیان ہوتا ہے اس میں ہمارے ساتھ آپ اس بیان میں شامل ہو جائیں ان کے شوروں سے بات ہو کہ وہ ہماری جو بہن ہیں وہ اس دن بھی دے اتوار کے دن تاکہ اسلاحی بیان میں شامل ہو جائیں خصوصاً کہ جو جوان لڑکیاں ہیں ان کو ضرور لائے جائیں بعد میں ان کو جہیز کا مصرہ ہوتا ہے شادی کا مصرہ ہوتا ہے پھر ان کے بہت سارے ایسے خواہشات کی باتیں ہوتی ہیں پھر الحمدللہ ہمارے ہاں عورتیں جوان لڑکے جب وقت لگاتی ہیں سیروزے میں جاتی ہیں تو ان کا کوئی وہ ایسے کوئی نہیں ہوتا بس سادگی کے ساتھ زندگی مزرتی ہے اور سادگی کے ساتھ زندگی میں محبت ہوتی ہیں اور چیزوں کی زندگی میں نفرت ہوتی ہیں جہیز والی زندگی میں نفرت پیدا ہوتی ہیں تو اس لئے اس ساری باتیں جو ہاں سامنے آگئی ان کے لئے لیہذ بھی ہو عظم بھی ہو کہ انشاءاللہ مالے گروہ بھی بحول بن جائیں اور اپنے گروہ بھی تعلیم کے بھرکے ہو جائیں اور اس اسرانی بیان میں ضرور آیا جائیں اور اپنے بچوں کو روام وفاظ بنایا جائیں اور اپنے شوہروں کے تبلیغ کے لیے بیج جائیں چاہے نوکری کیوں نہ ہو نوکری وانوں کو چھوٹی مل جاتی ہیں زیادر حق صاحب نے بل پاس کیا ہے کہ جو گورنمی انسرونٹ ہے ان کو چار مہینے کی چھوٹی دی جائیں حج کے لیے بھی چھوٹی دی جائیں تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی مہانہ نہیں ہے کہ میرا شوہر اب وہ سرکار نوکری میں ہے ان کو تبلیغ وانوں کے ساتھ منصرک کیا جائیں تو یہ تعیق سے چھوٹی دی جائیں آن درستی رے میں ہے الحمدلللللل bilingualلومین صلت والسلام و آل سید جمع اللہ علیہ والمرسلین رحم الرحمن رحم الرحم رحم الرحمن رحم 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 الرحمن رحم الرحمن رحمه رحم الرحمن رحمان اللہ خفیلی